اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامت رہیں خوش رہیں میں عزر رنگیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گپ شفیت عزر رنگیلہ آج جو میں آپ سے ضروری بات شیئر کرنا چاہتا ہوں سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی آپ نے جوائن کیوں نہیں کیا جی کوئی ہمیں بتائیں آپ کس چینل پہ جا رہے ہیں کہاں پہ جا رہے ہیں تو یہ آپ سب کی محبت ہے کہ آپ سب رابطے میں رہتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے جو پیار کرنے والے ان کے مطابق کام کروں ان کے لئے کام کروں اور شکر اللہ کا آپ یقین کریں میں کیا آپ نے بتاتا رہوں کہ میں کیسا ہوں میری گوائی دینے والے اللہ نے دنیا میں لوگ موجود ہیں جو ماشاءاللہ میرے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ میں کیسا ہوں ٹھیک ہے میں نے اب سے پہلے جو بھی فیصلہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے مگر ہر بات کی پیچھے کوئی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو بڑی بات کیا کرنی ہے مگر بس ناچیز یہی کہنا چاہتا ہے کہ جو بڑے کہتے ہیں وہ بڑی ضروری بات ہے کہ جہاں آپ کی ضرورت نہیں وہاں آپ کو زبردستی گھسنا نہیں چاہیے اور جہاں آپ کی عزت اہمیت نہیں وہاں رہنا نہیں چاہیے کیونکہ جب اللہ پہ توقع ہے کہ اللہ دینے والا ہے اور بہتر دینے والا ہے ٹھیک ہے تو پھر بندے کو اللہ پہ دوریاں پھینکنی چاہیے اور خود کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا راستہ اختیار کرے تو باقی اللہ پہ بہتر کرنے والا ہے خیر زندگی سفر ہے بندے کو سفر کرتے رہنا چاہیے رکنا کوئی زندگی نہیں ہے چلتے رہنا چاہیے اور میں اسی طرح ہی رہا اب آپ یقین کریں جب سے میں مطلب ادھر سے آف ہوا دس اگز سے آفتہ آبیبال صاحب سے اجازت لے کے نکلائیں اجازت کیا خدا حافظ اللہ ان کو سلامت رکھے بڑے آدمی ہیں سٹار میکر ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کو بھی کوئی بھی لائن دے سکتے ہیں تو بڑا اچھا سفر رہا بہت بہترین رہا مگر یہ بیچ میں جو باتیں ہوتے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں مجھے بھی عجیب جی میسج ملتے ہیں اب بھی لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کیا کہوں کہ مذہب جی نہیں نہیں آپ نے غلط کیا ہے آپ نے یہ کیا ہے وہ کہ بھائی ہر کسی کو حق ہے آگے بڑھنے کا ترقی کرنے کا اچھی جتجو میں کام میں ہو چائے جیسے بھی ہے یہ زندگی ہے اور سب کی زندگی ہے سب کے ساتھ سب کچھ ہے کسی کو زبردستی روکا نہیں جا سکتا تو یہ ہے کہ میں نے اب تک جو یہ ابھی دن گزارے دس اگس لے کے اب تک وہ اسی طرح ہی کہ کہا تو مجھے بہت سارے لوگوں میں ان کے نام کیا لوں کہ جو بڑے بڑے اچھے چینلوں پہ ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور میرے لئے بڑے موت بے رہے ہیں انہوں نے میری بڑی عزت کی اور وہ چاہتے کہ میں ان کے ساتھ کام کروں مگر جتنے لوگ موجود تھے میں یہی دعا کر رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہ ہی کروں کیوں کہ سب ہی دیکھے بھالے ہیں سب اپنی جگہ بھی بہترین ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بات یہ آجے کہ ان کی وجہ سے میں نے چھوڑا ہے یا ان لوگوں نے پہلے سے اسے کوئی پروگرام دیا ہوا تھا کہ تو میں ایسے کر کے ان کو چھوڑ کے تو ہمارے پاس آجو تو میں نے اس لیے ابھی تک کسی کے ساتھ میں نئی مویدہ کر سکا کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں گا مگر سب نے میری بڑی حسنہ وضائقی سب نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں باقی یہ کہ شکر اللہ کا انسان جو فیصلے کرتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں اور جب بندہ اللہ پہ چھوڑ کے فیصلہ کرے تو پھر بہت ہی بہت ہی بہتر ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اور میں امید کرتا ہوں جو بھی اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے اللہ پاک اسے مایوس نہیں کرتا اور اللہ پاک اسے کام یاب کرے اور کرتا رہے انشاءاللہ میشہ اللہ سے مانگیں اللہ بہتر دینے والا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ میرے بڑے پیارے دوست کلیک ہمارے ہمارے ساتھ کام کرتے اسی طرح اسی پروگرام خبردار میں وہ کام کرتے تھے پروڈیسر تھے آصف رضا آصف رضا بڑا کام کیا انہوں نے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ بہت سارے پروگرام بڑے چینلوں پہ بھی گئی یعنی کہ ایکس ٹریکس پہ تھے تو وہاں سے پھر آپ نیوز بنا آپ نیوز پہ بھی گئے اس کے بعد نیوز پہ آئے تب بھی وہ ساتھ ہی تھے اس طرح کر کے انہوں نے یہ سفر جاری رکھا ہمارے ساتھ تو پھر ایک جگہ آئی کہ جہاں پہ ان کو بھی فیصلہ کرنا پڑا تو وہ کسی وجہ سے چلے گئے چھوڑ گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم لوگ تو لگے رہے میں نے تو چھ سال مسلسل کتنے لوگ آئے گئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کتنے جو لوگ باقیوں کو آفریں کرواتے تھے وہ مجھے بھی کہتے تھے کہ آپ بھی آ جائیں مگر میں نہیں گیا ٹھیک ہے جی چونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا عزت بہت بڑی بات ہے تو پھر اللہ الحمدللہ الحمدللہ میرے اللہ نے میری عزت رکھی بچپن سے لے کے آئے تک میں نے جو بھی کیا اللہ نے اس میں برکل دہلی بڑوں کی دعاوں سے تو آسیف رضا مجھے ملے آسیف رضا آج کل اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بلایا مجھے بتایا کہ ایک نیا چینل آ رہے ہیں حضر بھئی تو آپ اگر کام کریں یا ان سے میٹنگ کر لیں یا جو بھی گفشپ ہے تو ہم حاضر ہیں آسیف رضا صاحب وہ وہاں چینل پہ ماشاءاللہ کرتا درتا ہیں ان لوگوں نے ان کی بڑی عزت کی تو چینل پہ نئے پروگرام کی سیلیکشن وہی ساری کر رہے تھے تو میں کافی مظلہ بیس بیس پچیس دن میں آتا جاتا رہا ان کے پاس میں سارا پوچھتا رہا کیا ہے کس طرح ہے ٹھیک ہے تو پھر جا کے میں نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے اس چینل پہ اگریمنٹ کر لیا ہاں جی اور اس چینل کا نام ہے سنو سنو ٹی وی سنو ٹی وی ایک نیا ٹی وی آ رہا ہے تو اس کی لانچنگ انشاءاللہ یہ انقریب دس سے پندرہ تاریخ تک توقع ہو ہے انشاءاللہ بڑے زوروں شوروں سے کیونکہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ان کا چینل اچھا چلے تو انشاءاللہ بہت اچھی ٹیم ہے ہونر بہت اچھے ہیں چینل کے تو انہوں نے بھی بڑی عزت کی اور کوئی احساس نہیں دلایا میں جی کوئی بڑے ہونے کا یا کچھ کوئی ایسا جسچر نہیں دیا بڑی محبت سے ملے ہیں تو باقی بات کی بات اللہ جانے سفر کا آغاز میں نے کر دیا ان کے ساتھ سنو ٹی وی پہ آن جی تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سب میرے لئے دعا کریں گے کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو خوش کیا آپ کی تبقوں کے مطابق کام کیا اور اپنے پروڈیوسر ڈیریکٹر کے مطابق کام کیا اب بھی میں ویسے ہی کام کروں گا انشاءاللہ چونکہ آس امید پہ دنیا قائم ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ پاک میرے یہاں بھی عزت رکھے گا جو کچھ آپ نے پہلے بسند کیا میں انشاءاللہ تو ویسے ہی انشاءاللہ کچھ کروں گا اے کیا باز ہے آج خوشی کی بات خیر خوشی کیا الحمدللہ پہلے کہنا چاہئے خوشی ہیں تو اللہ دیتا رہتا ہے خوشی کم زندگی کے بھی ساتھ چلتا ہے مگر آج میں نے یہ ضروری بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی پلیز میرے لیتواہ کیجئے گا وہ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ گا رہے ورنہ وہ کچھ نہیں ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں سلامت رہیں اور اور جو میں ضروری بات کرنا چاہوں گا دیکھیں میری بات سنیں آپ سب کو پتا ہے میرا چینل رنگلہ اوفیشل جو تین سال سے میں چلا رہا تھا وہ ہیک ہو گیا اور بقیدہ بڑے دلیر اور بڑے ہی مرہ مطلب ہے سینہ چوڑا کر کے پھرنے والے ہیکر ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اپنا نالج کیفے رکھ دیا ہے اور اس چینل کی جو جی میل ہے وہ میرے نام پہ ہے دیکھیں ہاں اور یار اللہ تو دیکھ رہا ہے خدا کے لیے میری ہر ویڈیو میری ہے اپنی ہے چینل پہ وہی چینل پہ ویڈیو ہیں جو میں نے کینیڈا سے بھی اپلوڈ کی پاکستان سے آکے کتی جولائی کو چینل ایک ہوا تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں پہلے تو اس چینل کا بائیکارٹ کریں جو نالج کیفے کے نام سے جس کی جی میل ازر رنگلہ جی میل ڈاٹ کام ہے اور یہ جی میل دوہزار ہیارہ میں بنی مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ بندے کو اتنا کھوچر ہونا چاہیے چلاک ہونا چاہیے اپنی چیزوں کو محفوظ کرنا چاہیے تالے لگانے چاہیے مگر یہ دور آگیا ہے وہ کہ دوسروں کی جیب پہ نظر رکھو ٹھیک ہے مگر میرا ایمان ہے الحمدللہ حق دار کو حق ملے گا اور ضرور ملے گا اور جس کا حق ہے اسے اگر آپ عزت سے دے دیں تو زیادہ اچھا ہے ورنہ اللہ کی طور لاتھی بے آواز ہے ٹھیک ہے جی تو آپ سب جتنے پیار کرنے والے ہیں آپ سے میں کہوں گا میرا جو نیا چینل ہے گف شبید ازر رنگی اللہ افیشل آپ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کمیٹس کریں تو مجھے بتائیں میں انشاءاللہ جو ایک پروگرام اس پہ کر رہا ہوں بیٹھک کے نام سے جو جس میں گف شب ہوتی جس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ مناسب آپ سب کے ساتھ گف شب ہو میرے ساتھ میرے دوست بھی ہوتے ہیں تو میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہوں گا وہ جو میں نے میں نے کیا نا جی سائن کیا یہ دیکھیں ہاں جی یہ وہ تصویر ہے یہ عاصف رضا صاحب ہیں جی تو یہ میں نے وہ سائن کر لیا جی ٹھیک ہے جی تو باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو انشاءاللہ کیونکہ وہ اور کوئی کہے کہ جی میرے چینل کو جی پانچ ہزار ملین کریں پھر میں بات کروں گا تو وہ مجھے آپ یقین کریں ایسی باتیں نہیں آتی میں آپ کی محبت کا ہی طلبگار ہوں مگر آپ کی محبت میرے لیے ہونی چاہیے اس لیے کہ میں فنکار جوڑنے والا نہیں ہوں صرف عزت میں رہنے والا ہوں ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کٹھا کرنا ہے جھوٹ فرے بول کے دھوکہ دے کے مجھے صرف اتنا پتا ہے میری سیلڈری کیا ہے یہی میں نے کیا آپ تابیبال صاحب کے ساتھ چھ سال میں نے ان سے کوئی فیور ایسی نہیں لی کوئی ایسی بات کوئی کسی قسم کا سوائے محبت کے جو وہ ملتے تھے اس محبت سے میں بھی سلام کر دیتا تھا اور کرتا رہوں گا اللہ ان کو خوش رکھے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور پلیز میرے لیے اچھے اچھے الفاظ کہا کریں میں بہت مناسب ہوں سلامت رہے میرا پیارا پاکستان ہستہ وستہ روے اللہ پاک بری گھڑی بری لوگوں سے بری صوبت سے بچائے میری پاکستان کو اور ہم لوگوں کو پاکستان زندہ بات